موسیقی کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ کورونا کی لہے چاہے کتنی بھی تیز ہو جائے جب تک ستی کو کابو کیا جا سکتا ہے تب تک کیا جائے گا اور بہار بورڈ کی جو پرکشائیں ہیں وہ بالکل تیہ سمیں پر لی جائیں گی تیاریاں کیسی رہیں گی کس طرح سے بہار بورڈ ان چیزوں کو کرانے میں سکشم ہوگا یہ تمام چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتانے جا رہے ہیں دیش بھر میں کورونا کہر برپا رہا ہے بہار بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے یہاں بھی ہر دن تیزی سے معاملے سامنے آ رہے ہیں تازہ اپ ڈیٹ کے انصار آج میں بیتے چوبس گھنٹے میں کورونا کے پانچ ہزار سے زیادہ نئے معاملے ملے لیکن اس کے باوجود بہار بورڈ نے سپشٹ کر دیا ہے کہ دسویں بارویں کی بورڈ پرکشائیں اپنے نردھارت شیڈیول کے انصار ہی ہوں گی دراصل راج میں بڑھتے کووڈ نائنٹین معاملوں کے قارن بورڈ پرکشا دوہزار بائس کے ستھگت ہونے کی اٹکلیں تیز ہو رہی تھی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کورونا کی وجہ سے بورڈ پرکشائیں ٹال دی جائیں گی یا پھر تھوڑا آگے ہو جائے گا پرکشا لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے سمبھاونا جتائی جا رہی تھی کہ بیہار سکول سکشہ بورڈ یعنی بیہار سکول ایڈوکیشن بورڈ دسویں اور بارویں کی پرکشائیں آگے بڑھا سکتا ہے لیکن ریپورٹس کے انصار بیہار بورڈ نے سپشٹ کیا ہے کہ دسویں اور بارویں کی بورڈ پرکشائیں دوہزار بائس میں نردھارت کارکرم کے انصار ہی ہوں گی بی اے سی بی ککشا بارویں کی پرکشائیں ایک فروری سے شروع ہوں گی جبکہ ککشا دس کی پرکشائیں سترہ فروری دوہزار بائس سے شروع ہوں گی بیہار کے سکشا منتری وجہ کمار چودھری نے بتایا کہ چھاتروں کو سچت کیا جاتا ہے کہ بیہار بورڈ کی انٹرمیڈیٹ اور میٹرنگ بورڈ کی پرکشائیں پہلے جاری کیے گئے کارکرم کے انصار آوجت کی جائے گی سکشا منتری نے کہا کہ پرکشا کے دوران کووڈ نائنٹین پروٹوکال اور گائیڈ لائنز کا سختی سے پالن کیا جائے گا اس سال بی اے سی بی ککشا دس دسویں کے لیے ایڈمیٹ کارڈ آٹھ جنوری دوہزار بائس کو ہی جاری کر دیا گیا ہے وہیں بی اے سی بی نے ککشا باروی کے پرویش پتر کو بیس جنوری کو جاری کرنے کی بات کئی ہے امید ہے کہ بیس جنوری تک انٹر کا بھی جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ جاری ہو جائے گا ایسے میں دسویں باروی ککشا کے لیے پرویش پتر سکول بیہار بورڈ آن لائن ڈوٹ بیہار ڈوٹ جیو وی ڈوٹ آئین پر ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے وہیں پرکشا سے جڑی زیادہ جانکاری کے لیے چھاتر چھاترائیں بی اے سی بی کی ادھکارک ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں جب بھی کوئی نیا نوٹیفیکیشن آئے گا بورڈ کی طرف سے تو آپ کو وہاں سے جانکاری مل جائے گے آپ کو بتا دے کہ پچھلے سال بیہار پہلا ایسا راجت تھا جس نے بورڈ پرکشائیں آئیجت کرائی تھی وہ بھی بلکل صحیح سمیہ پر تین چار سالوں سے پرکشا آئیجت کرانے کے معاملے میں بیہار بورڈ کافی اچھا پردرشن کر رہا ہے اور اس کی سراحنا بھی کی جا رہی ہے بات اگر ریزرٹس کی کریں تو وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس بار جب بیہار بورڈ کی دسویں اور بارویں کی پرکشا ہوتی ہے تو کووڈ کہ نیموں کا کس طرح سے پالن کرائے جاتا ہے سینٹرز کتنے بنائے جاتے ہیں کیونکہ سوشل ڈسٹنسنگ بہت زیادہ ضروری ہے سامانے دنوں کے حساب سے جگہ کی ضرورت زیادہ ہوگی اور بہار بورڈ ان تمام چیزوں کو کیسے کرواتا ہے اور کیسے پرکشا کو کنڈکٹ کرواتا ہے یہ تمام چیزیں دیکھنے والی بات ہوگی جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے ہم آپ تک ضرور پہنچ رائیں گے ہمارے چینل لائپ سٹیز کو سبسکرائب کر لیں یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کریں ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دھنیواد